اسلام علیکم آرس کانسل کی گورننگ بارڈی کی جانب سے اقبال عطیف جیبن آڈیو ویجل کمیٹی اپنے لیڈر احمد شاہ کی نماندی کرتے ہوئے آپ سب کو خوش آمدید کرتے ہیں آج نظرات ڈراما زندگی ہے اور زندگی ڈراما تو جب ڈرامی کی بات ہوتی ہے تو اس کی جو اصناف مختلف ہیں اس میں سب سے پہلی تھیٹر دیونان سے لے کے ہندوستان سے لے کے پاکستان ایک مقبول تریم صرف انٹرٹینمنٹ کی بھی پیغام پہنچانے کی اور اپنی بات اپنے دل کی بات لوگوں تک پہنچانے کی ایک ایسی صرف جسے پاکستان میں بہت مقبولیت حاصل تھی پاکستان سے پہلے بھی اسے مقبولیت حاصل تھی لیکن جو کمرشل علم کا زمانہ آیا تو فلم اور ٹیلیویجن نے تھیٹر کو خاصی حد تک اپنے پاس بلا لیا فلم والوں میں ٹیلیویجن والوں میں لیکن ایسے سر پھرے ایسے ذہین اور ایسے سمجھدار لوگ اس دنیا پہ پیدا ہوئے اس ملک میں پیدا ہوئے جنہوں نے نہ صرف اس تھیٹر کو زندہ رکھا بلکہ وہ شاہدار تخلیق کیے کہ جن کے بنیاد میں آرڈینس ہمارے سامین ہمارے ناظرین کھچے چلے آتی ہیں ڈراموں کے لیے آرڈس کونسل کی گورننگ باڈی نے اپنے رہنما اہمہ شاہ کی سربراہی میں کوشش کی کہ کافی عرصے تھے کہ اس ملک کا تھیٹر پروان چڑھے ترکی کرے اور میعاری ڈرامے آپ تک پہنچے آپ میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو آرڈس کونسل میں گزٹا کئی سال سے اس اولیٹوریم میں شاہدار ڈرامے دیکھتے رہے ہیں اور اس کے داعت پیٹی پیٹے رہے ہیں میں نے ایسی بات کہی کہ آفتاری اناب خاطرین حضرات آپ کی موجودگی سے ہمیں جو حوصلہ ہوا ہے وہ اس بات کا ہے کہ ہم نے شاہدار رہا میں تخلیق کرنے والے بے شمار سینئرز کو یہاں مجھور کیا کہ آپ عوام سے رابطہ کریں اور بغیر کسی فیز کے چارج کیے ہوئے آرڈس کونسلوں پاکستان نے ایک ڈراما فیسیبل کا آغاز کیا ہے یہ اتنا ہے آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے آج جس ڈرامے کو آپ کے سامنے پیش کیا جانا ہے اس کی تفصیل تو ڈرامے کے ایک بہت ہی اہم رکن اس ٹیم کے آپ کو بتائیں گے میں صرف یہ بتا دوں کہ اس ڈرامے کے خالف رائٹر سرمت سہبائی تھا ساتھی طور سے تو میرا پاکستان ٹیلیویون سے تعلق تھا تو اس زمانے سے سرمت سہبائی سے کوئی تیس پہ تیس ساتھ کا تعلق ہے لیکن یہ ڈراما جو آج آپ دیکھیں آئے ہیں یہ انیس سو ستر میں لکھا گیا اور انیس سو اکتر کے ڈراما فیسٹیول میں تھیٹر فیسٹیول میں اسے پہترین ڈرامے کا ایوارڈ دیا اسے اس دور کے سینئر اور مجھے وے فرقاروں نے کیا تھا اور آج اسے ان فرقاروں نے کیا ہے جن کو مانجا جا رہا ہے یہ منجنے کا عمل یہ سیکھنے کا عمل یہ تجربے کا عمل ایک ایسی ٹیم کر رہی ہے جس کا روح ارمان ایک شخص ہے بہت صلاحیت پالا نام اس کا علی شیح اور اس میں کراچی میں آس کے نام سے اے ایس کے نام سے تھیٹر کے کارگریشن بنائی ہے آرس کانسلر پاکستان ان سب کو جو نئے ہیں وہ شامدید کہتا ہے اور جو پورانے ہیں ان کا احسان مند ہے کہ وہ آپ کے لیے پرامے پیش کر رہے ہیں آج اس ویسٹیول کی پانچ بھی شب ہے پہلے شب عظیم کمپیر ڈیریکٹر اور فنکار زیاموی الدین تھا آپ کے ڈیریکٹ کے ہوئے پلے آبوں کے مسافر سے آغاز ہوا تھا دو دن وہ ڈرامہ ہوا اس کے بعد آپ کو علم ہوگا کمال احمد ازوی اس ملک کا بہت بڑا نام مرہوم کمال احمد ازوی ان کا ڈرامہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا آرفی اسی طرح سے اور بھی کھر آج کیا ڈرامہ تفصیل بتانے کے لیے اور آپ سے اجارت چاہتے ہوئے علی قاظم کو ہم بلاؤں گا کہ وہ آئیں اس کے کاسٹ اور اس کے بارے میں جو ٹٹ پٹس ہیں وہ آپ کو بتائیں آئیں تشیب لائیں علیہی آپ جب کی آرچ کانسل کی جانب سے آمد کا شکریہ آپ اسی طرح ہماری حوصلہ افضائی کرتے رہیے یہ آرچ کانسل جو پاکستان کا ادارہ ہے انشاءاللہ آپ کی سپورٹ آپ کی انداز آپ کی ساتھ سے بیلو اقوامی ادارہ بنے گا اور اس ملک کا نام دنیا کے گوشے گوشے میں عظیم پاکستان کے ایسے سے جانا جائے گا بہت شکریہ